السلام علیکم کیا لے آپ لوگ سب کے یوٹیوب مائی فیملی اور امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو میرے ہزمین لے کر آئے تھے پیاز تو اس کی صفائی ہو رہی تھی پیاز اور آلو تو پیاز میں رکھ رہی تھی اس طرف کیونکہ گرمیہ زیادہ تھی تو اس وقت جوہ نا خراب جاتی تھی تو اسے میں چھنی میں ڈال کر کمرے میں رکھ دیتی تھی لیکن ابھی موسم کافی بہتر ہو گیا ہے تو بس یہاں جوہے پیاز الگ کریں اور آلو جوہے ہم آلک چھنی میں رکھیں گے اور پیاز کو جوہنا آلک چھنی میں کر دیں گے تو یہ ہمارے سندھ کی جوہے پیاز اس طرح چھوٹی بڑی جو بھی ہے کبھی بڑی آتی ہے کبھی چھوٹی آتی ہے جب بھی جو ہوتی ہے ہزمین میرے لے آتے ہیں تو یہ ساری پیاز جوہنا یہ ایک چھنی میں آلک کر کے رکھے گا اور دوسری جو آلو ہے وہ دوسری چھنی میں ڈال کر رکھیں گے اس طرح سے ہم جوہنا اس کی صفائی کر رہے ہیں کیونکہ ایک ساتھ آلو اور پیاز کو نہیں رکھتے تو یہاں پر جو ماشاءاللہ سے جہاں ہمارا ایلو بیرا کا جھاڑے وہ کافی بہتر ہو چکا ہے اس موسم میں گرمیوں میں سہارا دن بہت زیادہ جوہنا یہ خراب ہو جاتا ہے اور ریڈ ریڈ سے پورے ہونے لگتا ہے لیکن ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اس کے تازے اور موٹے جوہنا اس کے پتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ کافی سردیوں میں اچھا رہتا ہے ترو تازہ جس طرح کہتے ہیں نا ویسے اور پوری سردیوں میں یہ اسی طرح سے ہرا رہے گا اور گرمیوں میں جوہنا اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ابھی کلی ساری مٹی دالی کیونکہ مٹی جوہنا ختم ہو چکی تھی اور پورے اس کی جو جڑ جو ہوتی ہے نظر آ رہی تھی تھے اس کے اندر ہم نے واپس چکنی مٹی جوہنا ڈال کر اسے پانی ڈالا تھا صاف کیا تھا اور یہاں پر میرا چھوٹا سا یہ دیکھیں چوزا مرگی کا بچہ جو اسے ہم نے پانی اور باجرہ دے کے بند کیا ہے اور کسی ٹائم ہم اسے کھولتے ہیں صبح کا ٹائم اور پھر اسے بند کر دیتے ہیں شام کو جب یہ ہمارا سین ویسے ہی کافی یہ بڑا ہے کھلا تو اس میں یہ گھمتا رہتا ہے اور پھر اس کے جب دل بھر جاتا ہے تو یہ واپس اپنے کمرے میں جا کے اندر جوہنا آرام سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر شام کو پھر ہم اسے باہر نکالیں گے یہ نیم کا جار بھی کافی ہمارا جوہنا یہ پڑوس والوں کا بہتر ہو گیا بہت بڑا بڑھ گیا ہے کافی کیونکہ یہ بہت چھوٹا ساتھا ہے انہوں نے لگایا تھا لیکن دو سال ہو گئے ہیں یہ کافی بڑا ہو چکا ہے گھنہ ہو چکا ہے اور سارے جو اس کے پتے ہیں وہ اڑ کے ہمارے گھر آتے اور ما شاء اللہ سے موسم بہتر ہو گیا صبح کا موسم بھی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ بھی کافی اچھا سا ہو گیا ہے اور اتنا دل جاتا ہے کہ اسے تھنڈے تھنڈے موسم میں باہر نکال کے ویڈیو بنانے کا آج جوہے لڑکے نے الگ کر دی تھی ساری اور یہ آلو ہے آلو کے اندر بھی یہ جوہنا الگ کر کے ساف کر کے اس طرح سے رکھ رہے ہیں جو خراب ہے وہ نکال دیں گے اور جو صحیح ہے جو ابھی تازے ہیں وہ سب ایک ساتھ اس میں کر کے جو ہم کمرے کے چار پائی اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ موسم جو گرمی کی وجہ سے یہ خراب جاتے تھے تو اب موسم کچھ بہتر ہے تو اب اسے جو ہم کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں پھر ہماری برطنوں کی روٹنگ شروع ہو گئی ہے صبح کے چائے کی برطن ہے اور جو میرے ہزبینڈ کے دوستو اگرائے تھے انہوں نے بھی چاہے پیئے تو اس کے لئے کپ اگرہ پڑے ہیں تو برطن تو تھوڑے سے ہی تھے لیکن چاہے کہ کپ اگرہ کی وجہ سے جوہنا برطن تھوڑے جیادہ ہو گئے تو اب اسے بھی دھونے ہمیں پیاز جوہنا بھی اٹھا کر لے جائے گا اندر کمرہ ہے جو اس کے نیچے چاہکائی کے بس رکھ دیں گے تاکہ وہ پنخہ بھی ہمارا چلتا رہتا ہے تو جوہنا اس کے نیچے پڑا رہے گا تو خراب نہیں ہوں گے تو یہاں پر جوہنا ہی اس طرح سے رکھتے گا اور وہ اس طرح سے دھکے پڑے رہتے ہیں اور صفائی ہماری ابھی نہیں ہوں گے اس کمرے کی اب صبح کا ٹائم ہے اب میں دھو رہی ہوں جا رہی ہوں برطن اس کے بعد ہی پھر میں جوہنا جھاڑو لگاؤں گی اب یہ آلو بھی اسی طرح سے اٹھا کر وہی رکھ دے گا اور یہ اب جوہنا گاڑی خراب ہو رہی تھی تو اس کو دھو رہا ہے دیکھیں یہاں پھر سارا بزرش لگا کر جوہنا یہ گاڑی دھو رہے گا اس سے خود کو شونک تھا دھونے کا یہ جب میرے گھر آتا ہے تو پھر بسی سے جوہنا کوئی لگا کام کا شونک ہوتا ہے یہ کروں بازی وہ کروں اس طرح سے اس سارا پائنپ لگا کر جاڑی دھوئے گا یہ اس کا بھائی ہے اور یہ اپنی روٹی کھا رہا ہے یہاں پر پراتھا اور انٹا تو وہ یہاں پر بیٹھ کے کھا رہا ہے اور وہ جوہنا وہاں پر سفائی کر رہا ہے یہاں پر دھل چکے ہیں اب میں کر دیں کچن کی سفائی ہے کچن کو دھونگی اس کے بعد کھانا بناوں گی تو یہاں پر میں جینا گوش نکال رہی ہوں آل بیپ کا گوش بنائیں گے آل بیپ بنانا ہے تو یہاں پر اس کو میں نے کھیلی سے نکال دیا ہے اور گوش تو بالکل ساف ہے لیکن تھوڑے بہت چیز کا چھلکیں ہیں تو وہ ہم اسے ساف کریں گے تو آج میں بناؤں گی گوش اور آلو کے شوربے والا جس طرح سالن ہوتا ہے ویسے بہت مجھے کا بنتا ہے آپ کے ساتھ شنیر بھی کروں گی میں نے یہاں پر جینا کہ گوش کو دھول لیا تھا اچھی سے اور اب میں جو نا کاٹ رہی تھی پیاز اور ساتھ میں بنا رہی ہوں سال میں نے پیاز براؤن ہونے کے لیے رشتی آئے اب پیاز براؤن ہوگا تو میں اس کے نہ ڈال دوں گی گوش میں نے پیاز براؤن کر دی تھی اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا گوش اور گوش ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح بھون آئے دھولنے کے بعد میں نے لسن ادرا کا پیسٹ ڈالا ہے اب اسی کے اندر میں ٹیماٹر اور مسالے اٹ کروں گی میں نے ڈال دیا ہے مرچے ہلتی اور جو نمکے وہ تینوں چیزیں اٹ کر دی اس کے اندر اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی ٹیماٹر اور ریفیل سے گلنے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تیس سے پیلتالیس منٹ بناتے میرا پارسل بھی آ چکا تھا یہاں پر اور انہوں نے پارسل دیا تھا تو یہ بھی میں آپ کو کھول کر دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کیا ہے میں نے یہ پارسل دینا کھول دیا تھا تیپ سارا سے پچکا ہوا تھا تو ہٹا دیا تھا تو پارسل کے اندر یہ ہے میری میڈیسن جو میں مانگواتی ہوں ہر مہین آرڈر پہ اور یہ ہے گرین روس پانوں کی تو میڈیسن کی یہ پیسیلیٹی کی پھکی جو کہ میرا تھوڑا سا میتے کا مسئلہ ہے تو یہ جو ہے نا میرے مانگویا تھا پارسل میں اور یہ بھی دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے یہ کھولتی ہے یہ دیکھیں اس کی جو پھکی ہے نا اندر سے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے بہت زبادستے جس کو مہدے کا مسئلہ یا کوئی بھی گیس ویس کی شکایت ہے تو اس کے لئے یہ پھکی ہے نا ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھی ہے صبح اور شام کو کھانی ہوتی ہے ہر کھانے کے بعد تو میں اکثر یہی منگاتی ہوں کہ دو سال ہو گئے میں اس سے منگاتے ہوئے اور میں اسی ہی یوز کرتی ہوں تو یہ میرا کھانا تیار ہو چکا تھا میں نے بنایا ہے بیوکا سالن اور آلو تو ہم اسی کے پر ڈال کے کھا رہے تھے تو میرا ویلوگ یہی تک تھا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ